ہلو فرنڈز میں ہوں کپلگم بھیر آپ دیکھ رہے ہیں کردھا پروڈکشنز دوستوں ابھی تک یہ قیاس لگا جا رہے تھے کہ کیا سوشانت کی پاس موٹم کی ویڈیو گرافی ہوئی یا نہیں کیونکہ یہ نیم ہے جب بھی کسی کا پاس موٹم ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو گرافی کرنی بہت ضروری ہے یہ ایک قانون میں ہے لیکن کیا سوشانت کے کیس میں بھی ایسا ہوا کیا سوشانت کی پاس موٹم ویڈیو گرافی دیکھ کر ہی سودھیر گپتہ نے یہ فیصلہ لیا کہ سوشانت نے آتما ہتیا کی ہے کیا ویڈیو گرافی انہوں نے اچھے سے دیکھی سوشانت سنگھ راشپود کی تو اس کا جواب ہے جی نہیں انہوں نے ویڈیو دیکھی نہیں جانتے ہیں کیوں کیونکہ سوشانت سنگھ راشپود کی پاس موٹم ویڈیو گرافی ہوئی نہیں جی ہاں ابھی کہ یہ بہت بڑی خوار آ رہی ہے کہ سوشانت سنگھ راشپود کی جب پاس موٹم ریپort تیار کی جارہی تھی اور جب سوشان کا پوس موٹم کیا جا رہا تھا اس وقت ویڈیو گرافی ہوئی نہیں لیکن کیوں آخر کس کے کہنے پر یہ ویڈیو گرافی کی نہیں گئی کیونکہ یہ قانون میں ہے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جب بھی کسی کا پوس موٹم ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو گرافی ہونی بہت ضروری ہے لیکن اس کیس میں ویڈیو گرافی کیوں نہیں ہوئی اور جب ویڈیو گرافی نہیں ہے ڈاکٹر صدیر گپتہ کے پاس تو انہوں نے کس آدھار پر کہا کہ سوشان سنگھ راشپوت نے آتنا ہتیا کی کیونکہ وہ خود ہی کوپر ہسپٹل کی ریپورٹ پر سوال اٹھا رہے تھے وہ خود ہی کہہ رہے تھے کہ فورنسک ٹیم کی پوری ٹیم ہونی چاہیے تھی جس نے پوس موٹم کیا اور جس نے فورنسک ٹیم کا جو صدر سے تھا کوپر ہسپٹل میں وہ بھی بہت جونئر تھا تو آخر کس آدھار پر صدیر گپتہ کہتے ہیں کہ سوشانت نے آتنا ہتیا کی جبکہ سوشانت کی پوس موٹم کی ویڈیو گرافی ہوئی نہیں تو دوستوں یہ اپنے آپ میں بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا کوششن مارک ہے پورے کے پورے سسٹم پر جو یہ کہتا ہے کہ آخر کیوں سوشانت کی پوس موٹم کی ویڈیو گرافی نہیں ہوئی